پلونیڈا میں سعودی افسر کی جانب سے فائرنگ کے باقے کے بعد امریکہ نے انتہا پسندوں سے ربابت اور چائلڈ پورنگرافی کے الزام میں ایک درجن سعودی فاجی طالب علموں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے غیر ملکی خبر رساہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق حملے کے بعد تیزے تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایک درجن سے زائر زیر تربیت اہلکار محمد الشمرانی کی مدد کرنے میں ملوث نہیں لیکن کچھ افراد کے انتہا پسندوں سے روابت جبکہ کچھ افراد چائلڈ پورنگرافی میں ملوث پائے گئے تحقیقات شیدل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف ڈی آر نے کی جس نے یہ بات سامنے آئی کے حملے سے قبل کسی نے حملہ آور کے پریشان کن روئیے کے بارے میں نہیں بتایا تھا وزارت دفاع کی حکام نے حملے کے بعد سعودی عرب کے فوجی طالب علموں کے لیے عملی تربیت روکتی تھی تاہم کمرہ جماعت میں پڑھانے کا عمل جاری تھا امریکہ میں غیر ملکی فوج کے پانچ ہزار اہلکار زیر تربیت ہیں جس کے تمام صوبوں میں تقریباً 850 سعودی اہلکار بھی شامل ہیں یاد رہے گزشتہ برس دسمبر میں امریکہ کے سعودی فوجی تربیتی پروگرام میں شامل محمد الشامرانی نے نیول ائر سٹیشن پینساکولا میں فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں تین نیوی اہلکار حلاق اور آٹھ افراد زخنی ہو گئے تھے بعد میں حملہ آور بھی پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا تھا